اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر کریت سے ہوں گے دوستو آج پھر میں آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہوں ایک نیا لطیفہ میرا مطلب ہے ایک نئی کرامت لے کے آئے ہوں جو کہ عبدالحبیب عطاری صاحب بیان کر رہے ہیں یہ بھی انہوں نے شیخ عبدالقادر جلانی کی طرف ایک منصوب کہانی کی ہے کہ ایک نصرانی کو جی کلمہ میں پڑھا دیا اب لائد بھی دے دی دوسرے کو کلمہ پڑھا دیا اور عبدال کے مقام پہ اور حضرت خیزر علیہ السلام ایک عبدال کی لاش لے گئے یہ کس طرح کی کہانی ہے جس چیز کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے اب خیزر علیہ السلام آئیں گے اس کی لاش لینے ایک عبدال کی جس چیز کا قرآن و سنت میں ذکر تک نہیں ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں ویڈیو دیکھیں پھر خود فیصلہ کریں ان لوگوں کی جہالت کا لیٹسی دا ویڈیو ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تیرہ نصرانی حاضر ہوئے تیرہ غیر مسلم حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے انہوں نے سب کے سامنے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم نصرانی تھے اسلام کا ارادہ کیا لیکن سوچنے لگے کہ کس کے ہاتھ پر جا کر کلمہ پڑھیں اور اسلام قبول کریں اسی دوران غیب سے آواز آئی تم لوگ بغداد جا کر شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر دولت اسلام سے بہرہ مند ہو کیونکہ جتنا ایمان تمہارے دلوں میں وہاں بھرا جائے گا دوسری جگہ نہیں سبحان اللہ تو غوث پاک کے در سے کس طرح غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے شیخ عبدالقادر بغدادی ایک بار بڑا ہی عجیب و غریب انہوں نے معاملہ دیکھا کہتے ہیں میں رات بھر جاگتا رہا اس خیال سے کہ کسی وقت حضور کی خدمت بجا لاؤں گا تاجدار غوثیت یعنی غوث پاک ایک رات مکان سے باہر تشریف لائے میں نے آپ کو پانی پیش کیا مگر آپ نے توجہ نہ دی اور آپ دروازے کی طرف چلے گئے دروازہ خود بخود کھل گیا پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ یہ کیا مانج رہا ہے پھر آپ بغداد کے دروازے پر شہر کے دروازے پر پہنچے وہ بھی دروازہ خود بخود کھل گیا میں پیچھے پیچھے چلتا رہا آپ ایک ایسے شہر میں داخل ہوئے کہ وہ میں نے پہلے کبھی وہ شہر نہیں دیکھا تھا بڑا عجیب منظر تھا اب آپ ایک مکان میں رونک افروز ہوئے وہاں چھے شخص پہلے سے ہی بیٹھے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر آپ کی تعظیم کی سلام عرض کیا اور اس مکان کے گوشے میں کہیں کونے سے رونے کی آواز آ رہی تھی کرانے کی آواز آ رہی تھی وہ آواز تھوڑی دیر بعد بند ہو گئی اتنے میں ایک مرد آیا اور اس مکان کے گوشے میں جا کر ایک میت کو کندے پر رکھ کر باہر چلا گیا پھر ایک دوسرا شخص آیا جس کی موچے بڑی بڑی ننگے سر اور صورت اس کی وضا کتاب بلکل نصرانی ہو جیسی تھی تو جب غوث پاک کے سامنے اس کو لایا گیا تو غوث پاک نے کلمہ شہدت پڑھایا پھر اس کے سر اور لبوں کے بال تراشے ٹوپی پہنائی اس کا نام محمد رکھا اور ان چھے شخصوں سے فرمایا کہ ساتھویں کی جگہ پر اب اس کو قائم کیا یہ فرما کر باہر تشریف لائے مغداد میں بھی آگئے مدرسے میں بھی آگئے دروازہ بھی خود بخود کھلا اور اب میں سوچنے لگا کہ یہ معاملہ کیا ہے اب یہ بھی خیار آیا کہ شاید میں پیچھے پیچھے چلتا رہا ہوں غوث پاک کو توجہ نہیں رہی کہ میں بھی ساتھ تھا رات تو اسی فکر میں کاٹی مگر جب میں حضور کے سامنے صبح پڑھنے گیا تو حیبت کے بارے زبان نہیں کھل رہی تھی تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اے فرزند پڑھتے کیوں نہیں میں نے ارس کی کہ حضور آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جو رات واقعہ تھا وہ مجھے بتائیں یہ کیا ماجرہ تھا ہم چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے اور وہ کون چھے لوگ تھے وہ کون کرا رہا تھا وہ کیا معاملہ تھا آپ نے فرمایا کہ وہ جو شہر تھا نا وہ نہاون تھا اور وہ چھے شخص عبدال وقت تھے ساتھ میں ساتھی کی نزہ کا وقت تھا جو کرا رہا تھا نا پھر آخری اس کا انتقال ہو گیا اور آواز بند ہو گئی اور اس کی لاش کو اپنے کاندھے پر جو لے گئے نا وہ حضرت خضر علیہ نبی نا والی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تجیز و تخفین کے لئے لے گئے اور وہ شخص جس کی موچیں اور بال ہم نے تراشے اور کلمہ پڑھایا وہ کسٹنطنیہ کا رہنے والا ایک نصرانی تھا اور میں نے اس ساتھ میں کی جگہ اس کو قائم مقام کیا اے ابو الحسن جب تک میں زندہ ہوں یہ واقعہ کسی کو نہ سنانا بحجت الاسرار کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے گویا تھوڑی دیر پہلے وہ غیر مسلم شخص تھا مگر غوث پاک کی برکت سے مسلمان بھی ہوا اور عبدال کے مرتبے پر فائز ہو گیا غوث پاک کے در سے کیسو کیسو کی قسمت بدلی ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کے گھر پر ایک مقام پر ایک چور آ گیا اور جب گھر میں آیا تو اندھا ہو گیا اس کو نظری کچھ نہیں آتا تھا ٹکراتا رہا راستہ ڈھونڈتا رہا اور صبح اس کو جب غرفتار کر کے غوث پاک کے دربار میں لائیا گیا تو اب جب سامنے آیا وہ چور تو آپ نے فرمایا کہ یہ یہاں دنیا کی دولت چورانے آیا ہے ہم اس کو وہ دولت دے دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کے پاس رہے گی اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو بینائی لوٹ آئی ایک نگاہ کرم فرمائی کہ اسے مرتبہ ولایت مل گیا ایک شخص نے بتایا کہ آپ کو آکے بتایا گیا کہ عبدال انتقال فرما گئے ہیں تو آپ نے اسی کو قائم مقام بنا کر عبدال بنا کر بھیج دیا کیا بات ہے وہ شیر آپ نے سنا ہوگا نا چوروں کو عبدال بنایا میرے غوث آزم نے بگڑی بنانے والی ایک ایسی عظیم ذات کہ کیسے کیسے لوگ تبدیل ہوتے چلے گئے بہرال بیرمیچوں پیار اسلامی بھائیوں تو یہ ہے اس شیر کا پس منظر کہ کیسو کیسو کو کیا کیا بنا دیا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اب جو ان کے ماننے والے بھائی ہیں جو نہیں مانتے ہیں ان کو اتنا سمجھ میں آ جاگی کہ یہ سراسر کہانی ہے جھوٹ ہے اب میں ان سے بات کروں گا ان سے کچھ سوال کروں گا جو ان کے ماننے والے ہیں سب سے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کی ہر کرامت میں غیب سے آواز کہاں سے آتی ہے پھر اگر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا غیب سے آواز آئی تھی اللہ پاک نے کلام کیا تھا لیکن یہاں پہ غیب سے آواز آتی ہے کون آتا ہے کوئی انسان چھپکے مارتا ہے یا کوئی فرشتہ ہوتا ہے یا اللہ تعالی ہوتا ہے کانڈلی اس بات کا جواب ضرور دے دیجئے گا پھر اس کے بعد دروازے کھلتے گئے جی اور وہاں پہ ایک نصرانی آیا جی اس کے بال چھال کارڈ کے اس کو وقت عبدال مقرر کر دیا کلمہ پڑھا دیا بھے اس کو دین بھی تو سکھاؤ اگر ایسے عبدال ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ویسے بھی عبدال کا شریعت میں تو کوئی ذکر ہے یعنی آپ لوگوں کے اپنی من گھڑت بنائے ہوئے ولی کا ذکر ہے اس سے آگے کے درجے نیچے اوپر وہ سارے آپ لوگوں کے اپنے عبدال بنا دیا ہوگا باقی سارے عبدال بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے کیونکہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا پھر کیا حضرت خیضر علیہ السلام کی جو شان ہے شیخ عبدالقادر جلانے سے کم ہے کیونکہ آپ لوگوں کی کرامت میں تو حضرت خیضر علیہ السلام بھی ہیں اور بقول آپ لوگوں کی آپ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی کے دور میں دنیا میں سب سے زیادہ شان اگر کسی کی تھی تو وہ شیخ عبدالقادر جلانی کی ہے تو یہاں پہ کیا نبی سے نعوض باللہ شیخ عبدالقادر جلانی اوپر ہو گئے اور پھر کیا لاش اٹھا کے لے جانا سینئر کا کام ہوتا ہے یا جنئر کا کام ہوتا ہے سینئر آرڈر کرتا ہے یا جنئر آرڈر کرتا ہے آرڈر ہمیشہ سینئر کرتا ہے تو کیا جو ولی ہے کیا اگر ولی شیخ عبدالقادر جلانی تھے باقی چھے عبدال تھے تو کیا ان کی جو حیثیت ہے ان کی جو شان ہے کیا نبی علیہ السلام سے زیادہ تھی کیا حضرت خضر علیہ السلام سے زیادہ تھی اور اگر وقت کا عبدال مقرر کرنا ہی ہوتا ہے ہر صورت میں یہ جائز ہے ہوتا ہے تو کیا یہ کم اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے بعد بندوں کا ہوتا تو کیا اس کے رسول یا نبیوں کا نہ ہوتا ولیوں کی تو بعد میں آتی ہے نا شان تو کیا وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نہ کرتے اور پھر کسی نصرانی کی بجائے اسی ابو الحسن کو کیوں نہیں بنایا کہ وقت کا عبدال تو بن جا بھئی مسلمان بھی ہے شیخ عبدالقادر جلانی کا طالب علمی ہے لیکن نہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا ایسا کیونکہ ان کو ایک کریکٹر چاہیے تھا بھئی کہانی بھی تو سنانی ہے نا پہلے لکھنی ہے پھر سنانی ہے پھر فارورڈ کرنی ہے پھر امت کو گمراہ کرنے نعوذ باللہ آپ نبی سے اوپر لے کر جاتے ہو نعوذ باللہ منی خدا بنایا ہوا آپ لوگوں نے منی کیا پورا خدا خدا بنایا ہوا ہے کہ بگڈی بنانا حکام ہے کس کا سب سے بگڈی بنانے والی جو آپ لوگوں کا مطابق وہ عظیم ذات غوث آزم یعنی کہ شیخ عبدالقادر جلانی آپ کہتے ہو نعوذ باللہ بگڈی بنانے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے لیکن آپ لوگ نہیں منی خدا جو بنایا ہوا ہے نا اس لئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے کہ سب سے عظیم جات جو بگڈی بناتی ہے وہ شیخ عبدالقادر جلانی نعوذ باللہ اور آپ کے فارور کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور پھر آ جائیں آپ لوگوں کی دوسری کرامت کی طرف چور کا واقعہ دوسری بنتی ہے تیسری کرامت بنتی ہے چور آیا جی اندہ ہو گیا چلو مان لیتے ہیں اندہ ہوگا ہوگا کسی بھی ریزن سے ہو گیا ہوگا پھر شیخ عبدالقادر جلانی نے اس کو آنکھیں بھی عطا کر دیں ٹھیک ہوگا چلو یہاں تک بھی مان لیتے ہیں تو بھئی اب شریعت کیا کہتی ہے دین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے ہماری شریعت جو اصل شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ کیا کہتا ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کار دو یہاں پہ کیا کیا ہے بھی نصرانی توبہ بھی کوئی نہیں کرائی سیدھا کلمہ پڑھا دیا ولایت دے دی عبدال بنا دیا وقت کا نعوذ باللہ یہ تو آپ لوگوں کی کرامت جو شریعت کے خلاف ہے وہ کہاں سے کریں بھئی ہم لوگ اس کا یقین کہاں سے کریں کبھی تو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے کہ شیخ عبدالقادر جلان نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا کبھی آپ گہرے ایک چور کو معاف کر کے اس کو آخرت کی دولت دے 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 اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا یہ کونسی شریعت آپ لوگ سکھا رہے ہیں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھانے والا بندہ جو ہے شیخ عبدالقادر جلان اس کو ایک عام سی شریعت کا نہیں پتا آپ لوگوں نے صرف اور صرف شیخ عبدالقادر جلان رحمت اللہ علیہ کو ایک مزاق ایک مسکرہ بنا دیا ہے جب جی کرے آپ چھوٹی سی شریعت چھٹوا دیتے ہو جب جی کرے لاکھوں کروڑوں کو مسلمان بنوا گئے وہاں پہ بھی کہانی الگ یہاں پہ بھی کہانی الگ بھی وہ اللہ کا بندہ اس کو اللہ کا بندہ ہی رہنے دو اس کو نبیوں سے اوپر نہ لے کے جاؤ اس کو خدا منی خدا نہ بناو توبہ استغفار کرو اور جو لوگ ماشاء اللہ کہہ رہتے ہیں دعا ہے اللہ پاک ان کو حدیعت دے اور آپ لوگوں کو حق سچ بولنے کی توفیق کتاب فرمائے اور ہم کو بھی حق سچ پہ چلنے کی توفیق کتاب فرمائے آمین سم آمین جزاک اللہ